اسلام علیکم گائز دس اس شاہد فرم شاہد ٹاک کے بند گائز آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کیسے جو ہے آپ اپنی یوٹیو ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنے پاس سیف رکھ سکتے ہیں گیلری میں تو گائز اس کے لیے آپ کو گبرانے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کو کوئی بھی سافٹوئر پرچیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو بلکل فری میں سکھاؤں گا کہ کیسے جو ہے آپ اپنی پسند دیدہ ویڈیوز اپنے پاس گیلری میں سیف رکھ سکتے ہیں تو گائز اس کے لیے آپ کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہے انٹرنیٹ اگر انٹرنیٹ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ یوٹیوب کی کسی بھی ویڈیوز کو جو ہے اپنے پاس گیلری میں سیف کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل طریقہ ہے گائز میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سکھاؤں گا لیکن گائز اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور ساتھ میں بیل کا ایکن کو بھی پریس کر دے تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو چلے گائز سٹارٹ کرتے ہیں جی گائز تو سب سے پہلے آپ نے کوئی بھی ویڈیو سیلیکٹ کر لینی ہے جو آپ کو پسند ہو یا جو آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہے فار اگزامپل میرے پاس یہ ایک ویڈیو ہے مفتی تارک مسود صاحب کی میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس میری گیلری میں سیو رہے تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے اس ویڈیو کا لنک کاپی کرنا ہوگا وہ کہاں سے ہوگا گائز یہ یہاں پہ آپ کو تری ڈاؤٹس شو ہو رہے ہیں آپ نے اس تری ڈاؤٹس پہ کلک کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ کو شیئر کا آپشن شو ہو رہا ہے تو آپ نے شیئر پہ کلک کر دینا ہے شیئر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ آپشن کافی سارے شو ہو رہے ہیں لیکن آپ نے یہاں پہ صرف اس کا لنک کاپی کر لینا ہے کاپی لنک پہ ہم کلک کر لیتے ہیں اس کے بعد گائز آپ نے اس کو بیک کر لینا ہے اور آپ کے پاس کروم یا جو بھی براؤزر ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے سمپلی براؤزر کو اوپن کرنے کے بعد گائز سب سے پہلے آپ نے اپنا سرچ بار اوپر کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے ٹائپ کر لینا ہے وائی ٹو میٹ سرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا کچھ وینڈو اوپن ہو جائے گا اس کے بعد جو سب سے پہلا لنک ہے وائی ٹو میٹ ڈاٹ کام آپ نے اس لنک پہ کلک کر لینا ہے آپ کے سامنے نیو وینڈو اوپن ہو جائے گی اب یہاں پہ آپ کے پاس آپشن شو ہو رہا ہے ڈاؤنلوڈ ویڈیو اینڈ آرڈیو فرام یوٹیوب اس میں نہ صرف آپ ویڈیو میں بلکہ اگر آپ چاہے تو آپ کسی بھی ویڈیو کو آرڈیو میں بھی اپنے پاس سٹور کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا اپنے پاس گیلری میں سیو رکھ سکتے ہیں تو اس کیلئے سب سے پہلا پروسس میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے جو بھی ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اس کا لنک کاپی کر لینا ہے اور یہاں پہ اس ویب سائٹ پہ آکے سمپلی آپ نے اس لنک کو یہاں پہ پیسٹ کر لینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اٹومیٹک کے لیے یہ ریزلٹ آ جائیں گے گائز اب یہاں پہ آپ کو آپشن شو ہو رہے ہیں کہ آپ نے کس کیٹگری میں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اگر آپ فل ایج ڈی میں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اوپر آپ کو فل ایج ڈی کا آپشن بھی دیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ نیچے سارے آپشن آپ کے پاس شو ہو رہے ہیں اگر آپ نے اس کو ایم پی تری میں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے مین آڈیو میں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اپنے پاس تو آپ کو یہاں پہ آپشن شو ہو رہا ہے ویڈیو ایم پی تری آڈیو تو سمپلی آپ اس پہ کلک کر لے آپ کے سامنے دوسری ونڈیو اوپن ہو جائے گی آپ جس بھی کٹیگری میں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں جس بھی کوالٹی میں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے پاس آپ نے یہاں سمپلی اس پہ آگے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا کچھ آپشن شو ہو جائے گا یہ ابھی ہمارے پاس ریڈی ہو گیا یہ فائل ہم اس کو ابھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو جیسے ہی آپ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کی جو ویڈیو ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی تو گائز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو ویڈیو تھی جو ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنی تھی ہم نے اپنے پاس سیب رکھنی تھی گیلری میں وہ ابھی یہاں پہ پروسس ہو رہی ہے تو گائز یہ ڈاؤنلوڈن کا پروسس آپ کی انٹرنیٹ سپیڈ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا سپیڈ ہے آپ کی انٹرنیٹ کا تو گائز ابھی یہ جو ویڈیو ہے یہ ہماری ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے اور یہ ہمارے پاس گیلری میں سیب ہو جائے گی تو گائز یہ تھا بالکل آسان طریقہ جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے جو ہے آپ اپنی پسندیدہ ویڈیوز اپنے پاس گیلری میں رکھ سکتے ہیں یوٹیوب کی تو گائز امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے گائز تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل کا ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو آپ تک پہنچ سکے تو نیکس ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں گائز مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ